اسلام علیکم لائیو وید عادل شازیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شہر اقتدار میں جو جو موسم میں خنکی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے آئینی ترامیم کے معاملے پر گرمہ گرمی میں کمی بھی آتی جا رہی ہے مولانا فضل الرمان اور حکومت کے درمیان باتچیت کا ایک دور ہو چکا ہے اور کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا پیپس پارٹی اور جی ایو آئی نے اپنے مجوزہ ڈرافٹ ایک دوسرے کے حوالے کر دی ہیں جس پر اب دونوں جانب سے باچیت کا سلسطہ جاری ہے لائیو وید عادل شازیب میں گفتگو کرتے ہوئے جی ایو آئی کے سینر رینوما سینیٹر مرتضی نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ پیپس پارٹی کے مسویدے پر انہیں کچھ اعتراضات ہیں حکومت کا مصابدہ تھا اس میں سے کہا جا سکتا ہے کہ آئینی عدالت کو سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کا سربراہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کو بنانے اور کمیشن میں آئینی عدالت کے جلس شامل کرنے آئینی عدالت کا پہلا چیف جسٹس صدر اور وزیراعظم کی جانب سے مقرر کرنے یہ جو ترامی پیش کی گئی تھی ان کو آپ نے کمسکم مسترد کیا ہے دیکھیں ہم نے ان کو اگر ہم نے اس کے اوپر ایگری کرنا ہوتا تھا ہم اس پر ووٹ کرتے ہیں ہم نے ووٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسترد کیا اور جو ہائی کورٹ کے جلس کے تبادلے والا معاملہ تھا اس کو بھی آپ نے مسترد کیا اس کو بھی ہم نے کیونکہ وہ بھی پرسن پرسن نہیں تو پرسن سپیس افیک تھا چھے جو کے خط کے ساتھ اس کو ٹیج کیا جارہا ہے دوسری جانب پی ٹی آئی کے وفت نے آج مولانا سے ملاقات کی اور ان سے جے یو آئی فے کے آئینی ترامیم کے ڈرافٹ اور باچیت کی پی ٹی آئی کے وفت میں بیریسٹر گوہر حامد خان سلمان اکرم راجہ اور دیگر شامل تھے دوسری جانب ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئینی عدالت کے بعد آئینی بینچ کی تجویز بھی اب سامنے آ رہی ہے جس کے لیے وفاق نے شاید ہوم ورک وہ کر رہے ہیں اور یہ بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آئینی بینچ کی تجویز مولانا کی جانب سے سامنے آئی ہے یہ آئینی بینچ پانچ اچھے ججز پر مشتمل ہو سکتا ہے آئینی ترامیم پر مولانا کی رضا مندی کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس اگر مولانا راضی ہو جاتے اٹھارہ سے بیس اکتوبر کے درمیان بلائے جانے کا امکان ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے الگ الگ اجلاس بلائے جائیں گے آئینی ترامیم کے لیے حکومت نے ایک بار پھر نمبرز پوری کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں اور جو بیرون ملک دوروں پر موجود عراقین ہیں پندرہ اکتوبر تک انہیں واپس آنے کی دعایات بھی جاری کی گئی ہیں اس وقت بارہ سے پندرہ حکومتی اور اتحادی عراقین جو ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ وہ باہر ہیں جن میں تارک فضل چودری خوشید شاہ صاحب ہیں رانا محمود الحسن ہیں اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ بھی شامل ہے اب حکومت نے اختر مہنگل صاحب سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ ناراض ہیں دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں دو تہائی اکثریت حاصل کرنے کے لیے آیاز صادق صاحب جو کی سپیکر ہے ان کے ذریعے گزرشتہ روز الیکشن کمیشن کو ایک اور خط بھی بجوایا گیا جس میں الیکشن کمیشن سے جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے جاری کرنے کا کہا گیا ہے اس سے پہلے بھی سپیکر صاحب اسی طرح کا خط الیکشن کمیشن کو بھیج چکے ہیں لیکن پہلے خط کا ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی جواب سامنے نہیں آیا آئینی ترامیم کے معاملے پر طریق انصاف بھی کنفیوجن کا شکار نظر آ رہی ہے اسد کیسر کے مطابق اگر حکومت آئینی ترامیم کا مصابیدہ شیر کرے تو اس پر بات کی جا سکتی ہے جدکہ ان کے سینر اینومہ حامد خان نے لائیوید عادل شاہد میں گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا ان کے بقول کسی صورت آئینیم کو قبول نہیں کریں گے اور نہ اس کو ہونے دیں گے ممکن آئینی ترامیم کے خلاف عدالتوں میں درخواستوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے سابق سینیٹر مصطفی نواز خوکر نے اسلامباد آئی کورٹ میں درخواست دائر کیا جس میں استعدائیہ کی گئی ہے کہ آئینی ترامیم کا ڈرافٹ عوام کے سامنے لائے جائے اٹھارویں آئینی ترامیم میں بھی عوامی رائے لی گئی تھی اسی طرح سابق سینیٹر بشرا گور نے پشاور آئی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے وہ بھی ترامیم پہلے عوام کے سامنے لامنے کا مطالبہ کر رہی ہیں جبکہ بلوستان بار نے مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے ان کی درخواست کے مطابق حقوق اور عدلیہ کی آزادی آئین کے بنیادی خدوخال ہیں آئین کی بنیادی خدوخال کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی مجوزہ ترمیم آئین توڑنے کے مترادف ہے دوسری جانے پیپس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے آج سلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ گزرشتہ روز ایوان صدر میں پانچ جو بڑے بیٹھے جن میں زرداری صاحب تھے مولانا صاحب تھے شہباز شریف صاحب تھے اور نواز شریف صاحب بھی تھے اس دوران ملکی معاملات پر سنجیدہ گفتگو ہوئی ان کے بقول مجوزہ آئینی ترمیم کا بل پچیس اکتوبر تک پارلیمنٹ سے منظور کرا لیا جائے گا ان کی جماعت کو آئینی ترمیم کی کوئی جلدی نہیں ٹائم لائن کا مسئلہ نہیں حکومت جلدی گھبرا جاتی ہے سیاست میں جو ڈر گیا وہ مر گیا اب آئینی عدالتوں اور عدالتی اصلاحات پر ان کے بقول مولانا صاحب مان گئے تھے لیکن حکومت آئین کے آرٹیکل آٹھ اور اکاون پر ترمیم لانا چاہتی تھی جس پر پیپس پارٹی اور جیو آئی نے انکار کیا بلاول بھٹو کا گزشتہ روز دیا جانے والا بیان ملک بھر میں موضوع بحض بھی بنا ہوا ہے جس میں انہوں نے منصور علی شاہ پر کے بارے میں کچھ کہا ذرا وہ سنیے کہ ان کا اصل کانٹیکس کیا تھا کہنے گا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جیسے صدر زہداری نے اپنا اختیار پارلمان کو دیوالف کیا تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی صورت میں ہم نے یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس اپنا اختیار چھوڑ کے دوسرے ججز کے ساتھ وہ اختیار شہر کرتا ہے مجھے پھر آپ نے وہ ریورس کر دیا نا سر اس لیے کہ یہ پارلمان کی میں نے we'll get on to that i didn't reverse anything but i don't have the confidence that منصور علی شاہ صاحب will be able to control the other judges on his supreme court اب بلاول صاحب کا یہ بیان اگر پہلا پارٹ سنیں تو کچھ اور context بنتا ہے دوسرا پارٹ سنیں کچھ اور بنتا ہے تو اس لیے جب پورا آپ sentence سنیں تو آپ کو سمجھ آئیے کہ انہوں نے کس context میں بات کی تھی اب حکومتی ذرائع کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آرہی ہے کہ حکومت 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترامیم قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرانا چاہتی ہے 25 اکتوبر کا دن شہرائع جمہوریت پر قائم عمارت میں ہونے والی بڑی تبدیلی کا دن بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں کیاس کیا جا رہا ہے کہ تبدیلی ملکی سیاست کا رخ بھی تبدیل کر سکتی ہے اوپوزیشن سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج مستر جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے ان سے توقعات وابستہ کیے بیٹھی ہے اور ان کا خیال ہے اور خواہش ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بننے کے بعد جو ہے وہ جو آٹھ فروری کی الیکشن تھے ان کا شاید آرڈٹ کروا دیں گے سیاست کا رخ تبدیل ہو جائے گا حکومت کی جانب سے پچیس اکتوبر کو ہونے والی تبدیلی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ خدشات کا بھی اظہار کیے جا رہا ہے جس میں چیف جسٹس نے جو ہے تبدیل ہونا ہے اور یہ خدشہ کوئی اور نہیں بلکہ نون لی کے سینئر ترین نماؤں میں سے خاجہ آصف صاحب کا حضرت سنی ہے ابھی بھی وہ خدشہ موجود ہے کہ آڈٹ ہو سکتا ہے چار ہلکے کھل سکتا ہے انڈیکیشنز جو ہے نا یہ ہمیں ملی ہوئی تھی اس وقت بھی کہا تھا اور میرا خیال ہے میری دعا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے جو اس وقت برپا ہے یہ جنگ جو ہے اس نہج پہ نہ پہنچے اس پوائنٹ پہ نہ پہنچے جہاں پہ یہ جواب باتیں کر رہی ہیں وہ ہو یا جن خدشات کا میں اظہار کر رہا ہوں وہ ہو لیکن یہ خدشہ موجود ہے یہ خدشہ بالکل یہ اب حکومت اور اتحادی جماعت پیپس پارٹی کا پلان کیا ہے مولانا صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں تفصیلی گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں بلاور بھٹو زرداری کے ترجمان اور میر کراچی مرتضی وحاب صاحب اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں حکومتی ترجمان براہ کانونی امور بیرسٹر اکیل صاحب بھی جوائن کریں گے اور اس کے بعد پاکستان بار کاؤنسل کے نمائندے بھی ہمیں پروگرام میں ہمیں ان کو شامل کریں گے بیرسٹر اکیل صاحب بھی جانے گا سر پہلی بات تو یہ کہ ابھی کہاں پہنچا معاملہ جوائی کا ڈرافٹ جو ہے انہوں نے آپ کے ڈرافٹ پر تو اعتراضات اٹھائیں ہیں انہوں نے اعتراضات پر بھی بات کریں گے کیا ان کا ڈرافٹ آپ کے پاس آ چکا ہے ابھی تک ان کا ڈرافٹ ہمارے پاس نہیں آئے وہ کام کر رہے ہیں چیزیں فائنلائز ان کی ہو جائیں گی وہ شیئر کر لیا جائے گا اچھا جو ان کو اعتراضات ہیں وہ کیا اعتراضات ہیں کیا انہوں نے شیئر کیا آپ سے جب اعتراضات ان کا ڈرافٹ آئے گا تب بنیادی طور پر پتہ چلے گا لیکن ایسا ایسایٹ پہلے بھی اور آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی جی ایو آئی کے دوست کے ساتھ اتنے بڑے کوئی میجر ڈیفرنسز نہیں ہیں آئینی عدالت کے کونسپٹ سے متفق ہے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شاید کوئی آئینی بینچ کی بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی آج بھی سمجھتی ہے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ is the solution اور اس کو ہم آگے لے کر ہمیں بڑھنا چاہیے میں آپ کے انٹرو میں جو چیزیں سن رہا تھا اس میں صرف میں ایک کومنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی پیپلز پارٹی اس وقت پروپوز کر رہی ہے وہ رول آف لاؤ supremacy of the constitution اور عدالت کی independence کے اوپر کسی طریقے سے بھی کوئی compromise نہیں ہوگا صرف یہ ہے کہ طریقے کار جو ہے وہ وضع کیا جا رہے ہیں کیسے لوگوں کے انصاف کے نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے آئینی بینچ پر اگر consensus بن جاتا ہے پیپلز پارٹی مان لے گی آئینی بینچ دیکھیں عدل ہمارا بنیادی پرسپیکٹیو یہ ہے کہ آئینی بینچ سے مسائل حل نہیں ہوں گے اس کی بجاہ یہ ہے عدل کہ اگر آئینی بینچ بنے گی پانچ ججز کی سات ججز کی بارہ ججز کی جو بھی نمبر ہوگا اس کا تو جب وہ آئینی بینچ بنے گی تو وہ ججز اس بینچ میں مصروف ہوں گے تو جنورمل سپریم کورٹ کا کیس ہے جو کہ آپ کی لیٹسے آپ کو ہائی کورٹ نے کنویٹ کیا گیا آپ کی سزا کے خلاف کیس آئے ہوئے کسی کی جائدات کا مقدمہ آئے ہوئے مدلو کام بڑھے گا بڑے کا کام ان کا مسائل کم نہیں ہوں گے لیکن اگر آئینی بینچ کے ججز صاحبان جو ہیں وہ بھی اگر باہر سے ہی ان کو آن بورڈ لیا جائے اگر آپ ان کو باہر سے لے کے آئیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ جی حکومت سپریم کورٹ کے اختیارات کو ڈائلوٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن بنیادی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے عادل کہ ہم ایک فیڈریشن ہیں ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں تو جس طریقے سے قومی اسیمبلی ڈریکٹلی الیکٹڈ ہے اور اسی آئین کے اندر ایک وفاقی ہاؤز آف ایڈریشن کا کانسیپ سینٹ میں آیا صوبائی سطح پر یہ نہیں آیا اور اس کا کانسیپ یہ تھا کہ پاپیلیشن کچھ بھی ہو رقبہ کچھ بھی ہو ایکول ریپیزنٹیشن ہر صوبے کی ہوگی تاکہ آپ چیزوں کو ہموجینیٹی کے ساتھ آگے لے جا سکیں اسی طریقے سے جو آپ کی اس وقت موجودہ عدالتی نظام ہے اس کے اندر یہ کوہیسیو لانے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک ایسی آئینی عدالت بنائیں جس کے اندر ہر صوبے کی ایکول ریپیزنٹیشن ہو تاکہ کوئی صوبہ یہ گلا نہ کر سکے کہ جی میرے گیس کے مسائل ہیں لیکن وہ فیصلہ جو ہے ایکول ریپیزنٹیشن برستہ مجھے بتائی ایکول ریپیزنٹیشن تو وہی پھر آئینی بینچ آپ کا بن جائے گا آئینی عدالت ہوگی نا وہ کوئی رول نہیں ہے کہ اس صوبے سے کتنی نمائندگی ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ کونسٹیشن میں یہ لکھا جائے جس طرح کونسٹیشن میں یہ لکھا ہوئے کہ ہر صوبے کی سینٹ کے اندر ایکول نمائندگی ہے اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالت کے اندر بھی ایکول نمائندگی منشن کر دی جائے اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ روٹیشن پہ ہر صوبے سے آئے اچھا بری صاحب جو آپ نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کی جو بھی سپریمیسی ہے عدلیہ کی ازادی ہے اس پر کوئی ایسی چیز پیپلز پارٹی نے شامل نہیں کی جس پر کمپرومائز ہو چار چیزیں ایسی ہیں قطع کلامی کرو ذرا میں نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا سپریم کورٹ کی سپریمیسی ہے میں کہتا ہوں آئین کی سپریمیسی ہے سپریم کورٹ کی جو انڈیپنڈنس ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے آئینی عدالت کو سیاسی جماعت پر پابندی کا اختیار کیا پیپلز پارٹی کے ڈراف پر شامل ہے دیکھیں آرٹیکل سیونٹین جو ہے جو اس وقت ذکر کرتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی پابندی کے حوالے سے وہ ورڈ یوز کرتا ہے بکوز آرٹیکل سیونٹین فنڈیمنٹل رائٹ ہے کونسٹوشن سے پرٹین کرتے ہیں تو نیچلی یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہوگا تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس معاملے کو آئینی عدالت میں جانا چاہیے دوسرا جوڈیشل کمیشن کا سربراہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کو بنائے اس کے اوپر بھی دو پوائنٹ آف یوں ہیں پیپلز پارٹی تو یہ سمجھتی ہے کہ اگر آپ وفاقی اور صوبائی دونوں آئینی عدالت بنائیں گے تو پھر آپ دونوں کے سیپریٹ جوڈیشل کمیشن رکھ سکتے ہیں حکومت کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ نہیں دونوں کا جوائنٹ حکومت کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ صوبائی سطح پر نہیں بننا چاہیے وفاقی سطح پر بننا چاہیے وہ اس کا سربراہ تاکہ وہ جوائنٹ بنانا چاہتے ہیں مطلب چیز جسٹس سپریم کورٹ والے نہیں جو آئینی عدالت آئینی عدالت کا پہلا چیز جسٹس صدر اور وزیراعظم مقرر کریں گے اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے کہ طریقے کار اس کا کیا ہوگا ایک ہائی کورٹ کے ججس کے تبادلے کا جو معاملہ ہے کہ کسی بھی جج صاحب کا تبادلہ جو جس طرح آئین میں اس وقت لکھا ہوا ہے اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اچھا صاحب دوسرا یہ بتائے گا پچسیس اکتوبر سے پہلے کیا کتی پوسیبیلٹی ہے کہ آئینی ترامیم ہو جائیں گی دیکھیں پچس اکتوبر دوہزار چوبیس ہو یا دوہزار پچیس ہو یہ ارریلیونٹ ہے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آئینی عدالت کی کانسٹیٹوشن جو ہے ناگزیر ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اسے جندے کے اوپر چل رہے ہیں اگر ہم نمبرز مینج کر پاتے ہیں اگر لوگوں قائل کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں تو فوری طور پر کر لیا جائے اگر نمبرز نہیں ہو پاتے تو نیچولی امنمنٹ نہیں ہو پھائی موتا صاحب آج بلاول صاحب نے کہا کہ ٹائم لائن کا مسئلہ نہیں حکومت جلدی گھبرا جاتی ہے کیا کانٹیکس ہے ان کا اس بات کرنے کا کیوں وہ سمجھتے ہیں حکومت خبرا جاتی ہے نہیں آئی تینک بلاول صاحب نے اس پرسپیکٹیف سے یہ نہیں کہا تھا بلاول صاحب اوورال پروسیس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ جتنی زیادہ اس کے اوپر لوگوں کو آن بورڈ لاکے اس پہ آگے بڑھا جائے وہ زیادہ بہتر ہوگا اور کبھی بھی جب آپ کوئی بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں نائن سازی کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سیٹ بیکس آتے ہیں اچھا قطع کلامی کی معافی آپ لوگ احمد بلال محبوب سے ملے پیپلز پارٹی کا وفت آج عابد قیوم زولیری سے ملا یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کنسنسز بنانا نا سارا ہم جو ہیں کنسنسز بنا رہے ہیں یا لوگوں کو انفارم کر رہے ہیں اپنے کونسٹوشنل کورٹ کے آئی ڈیے کے حوالے سے اور جو مفروضے لوگوں نے آئے دن ٹی وی پر بات کر دی جاتی ہے کہ جی فلا چیز ہو رہی ہے فلا چیز ہو رہی ہے ان مفروضوں کو ڈسپیل پیپلز پارٹی کر رہی ہے بلاول صاحب بار اسوسییشنز میں بھی جا رہے ہیں ان سے بھی گفتگو کر رہے ہیں وقلہ برادری سے بھی بات کر رہے ہیں صحافیوں سے بھی بات کرتے ہیں اور سیول سوسائیٹی آرگنائزیشن سے بھی بات کی جاری ہے کل پھر ملاقات کی جائے گی اور سیاسی جماعتوں سے بھی پیپلز پارٹی ملاقات کری ہے میں پور امید ہوں اللہ کرے کہ بیٹر سینس پریویل کرے اور پی ٹی آئی جو ہے یہ جو مشاورت کا سلسلہ ہے جو پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہونا ہے میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو اس کا پریکٹس رہی ہے چیزوں کو بائیکارٹ کرنا وہ بائیکارٹ نہیں کرے گی وہ پارٹسپیٹ کرے گی اور اپنی تجاویز اس پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش کرے گی بودہ صاحب آخر میں مجھے بتائی گا جس کا کانٹیکس آنا ضروری ہے اور آپ کی طرف سے کلیریفیکیشن آنا بھی ضروری ہے کل سے بلاول صاحب کا ایک کلپ چلایا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ سے سپریم کورٹ کے ججز کنٹرول نہیں ہوں گے ہم نے تو وہ کلپ پورا چلایا اس کا کانٹیکس اور کلیریفیکیشن بھی دی لیکن کیوں ان کو یہ بات کرنا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے تھی یہ بات بلاول صاحب نے قطعی طور پر نہ ان کا پرسپیٹف تھا یہ نہ انہوں نے اس طرح کی بات کی وہ آٹ اوف کانٹیکسٹ اس چیز کو پیش کیا گیا ہے بلاول صاحب ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہر جج قابل احترام ہے ان کے لیے اور منصور علی شاہ صاحب کی ذات کے حوالے سے یا قاضی فائیسہ صاحب کی ذات کے حوالے سے وہ ذاتی طور پر کہہ چکے ہیں کہ جو بھٹو صاحب کے کیس میں فیصلہ آئے تھا اس کے لیے وہ سپریم کورٹ کے بڑے شکرگودار ہیں اور نیچرلی وہ سپریم کورٹ بینگ لیڈ بائی چیف جسٹس اور پیونی جج تو اس اعتبار سے وہ بہت زیادہ احترام کی نگاہ سے دونوں جج سائبان کو دیکھتے ہیں بلاول صاحب کا ماننا یہ ہے کہ جہاں پولٹیکل پولرائیزیشن ہمارے ملک میں ہے اسی طریقے سے آپ کی عدالتوں میں بھی پولرائیزیشن نظر آ رہی ہے اور وہ جو پولرائیزیشن اس میں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا سیاسی پرسپیکٹیف بڑا واضح ہے مطلب بینچ میں بیٹھتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کیا فیصلہ آئی ہے کہ ماورائے آئین بھی چیزیں کی جاتی ہیں اب آپ کے سامنے عمرتہ بندیال صاحب نے جو 63A کا فیصلہ کیا تھا کوئی بھی جو قانون کو سمجھتا ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ آئین کو تشریح کرنا ایک چیز ہے اور آئین کو لکھنا یا ری رائٹ کرنا دوسری چیز ہے 63A کے فیصلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں ماورائے آئین کام کیا گیا جس کو ریویو میں نظر فانی میں سپریم کورٹ نے اب ریکٹیفائی کر دیا ہے تو بلاول صاحب نے اس کانٹیکسٹ میں یہ چیز کی ہے ہر جج جس نے آئین کے تحت حلف لیا ہے جو سپریم کورٹ کی جس نے روپس پینے میں وہ قابل احترام ہے اور ہم سب کے لئے واجب ہے کہ ہم احترام کریں ڈیفرنس اف اپنین ہوتا ہے آپ کا لیکن ہمیں ہمیشہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ڈیفرنس اف اپنین کو بھی ایک ریسپیکٹیبل اور ریسپونسبل طریقے سے کنوے کرنا چاہیے بیریسٹر مرتضی زباب صاحب جس کے بعد بیریسٹر اکیل ہمیں جوائن کریں گے قانونی امور پر حکومت کے ترجمان ہے اور اس کے بعد پاکستان بار کانسل اور عابد زبیری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے دونوں کو آمنے سامنے میں بٹھا کے پوچھیں گے کہ ایشو کیا ہے اگر آپ آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کوئی اگر حق میں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملکہ مرتضی وحاب کی تفصیلی گفتگو بریک سے پہلے سنی اس وقت بیریسٹر اکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ قانونی اور آئینی امور کے حکومت کے ترجمان ہیں اور ان سے جانے سے پہلے جو مرتضی وحاب نے کہا تھوڑا سا اس کو ہم اگر سمپ کر دیں جو چار چیزیں ہیں ایک تو پیپرز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ آئینی عدالت کو سیاسی جماعت پر پابندی کا اختیار ہونا چاہیے اور جوڈیشل کمیشن کا سربراہ جو ہے وہ حکومت سمجھتی ہے کہ آئینی عدالت کے چیف کو ہونا چاہیے لیکن پیپرز پارٹی یہ نہیں سمجھتی پیپرز پارٹی کے اس کی اپنی رائے ہیں پھر آئینی عدالت کا پہلا چیف جسے صدر اور وزیراعظم مقرر کریں گے اس پر پیپرز پارٹی سمجھتی ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے کا معاملہ پیپرز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے برسر اکیل صاحب سر یہ ایسی او سمٹ سے پہلے کیا آئینی ترمیم والا معاملہ جو ہے وہ سوٹ اٹھ ہو سکتا ہے بالکل جی انٹائرلی پاسبل ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے پرچیس سے پہلے ہو پرچیس کے بعد ہو ایسی او سے پہلے ہو ایسی او کے بعد ہو انٹائرلی پاسبل کہ یہ ایسی او سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جب نمبر گیم پوری ہو گئی جب ایک براڈر کنسنسز ڈیویلپ ہو جائے گا تو وہ اگر ایسی او سے پہلے ہو جاتا ہے آجے بارٹی نے اپنا ڈرافت جی او آئی کو دے دی ہے اور جی او آئی کو جو ہیں چار بنیادی اعتراضات ہیں آئینو آپ کو ان تمام کا پتہ ہے اور ہم پروگرام میں اس پر بات کر بھی چکے ہیں کیسے آکے بڑھیں گے اس پر جی او آئی کے ساتھ دیکھیں آدل صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جی او آئی کا اپنا ایک ڈرافت ہے وہ اب بھی ہماری نظر سے نہیں گزرا انہوں نے ابھی تک نہیں اس کو پبلک کیا جو پیپلز پارٹی کا ہے پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے بیک ان فورت ہمارا ان کے ساتھ بلکل اس پر کانسلٹیشن بھی ہوئی تمام تر چیزیں ڈسکاس بھی ہوئی اور ابھی بھی ہو رہی ہیں کیونکہ آج آپ کو دیکھا ہوگا اپنے نیوز میں بھی کہ پاکستان بار کانسل نے بھی ہمارے ساتھ جو ان کی گزارشات تھی یا سیجیشنز تھی وہ بھی شیئر کی اس کو بھی ہم انکورپیٹ کر رہے ہیں جو ہمارا بیسک ایک ورکنگ ڈرافت تھا انیشلی تو ان تمام تر چیزوں کو یہ جتنے بھی ڈرافت ہیں جو مولانا صاحب کا ہے وہ بھی جو پیپلز پارٹی کا ہے وہ بھی جو ہمارا انیشل ایک ڈاکیمنٹ تھا وہ بھی اور جو لیگل فٹینٹی سے یا سیبل سوسائٹی سے جو گزارشات آ رہی ہیں ان تمام تر چیزوں کو ہم سامنے رکھ کے اور اس کو کوریلیٹ کر کے ایک ڈاکیمنٹ اس کا پھر فائنل تیار ہوگا اور جب وہ ہوگا تمام تر چیزیں جس پہ براڈر کنسنسز پایا جائے گا تو ظاہری بات ہے ہم اس کو لے کے آئیں گے آگے اور کوئی ایسی اگر جہاں پہ کوئی ایسا ایشیو پرسسٹ کر رہا ہے یا کوئی ایسا کہلیں کہ مو فورڈ نہیں کر سکرے ہم اس ایشیو سے یا اگر ہم نہیں رہے گا اس کو بلکل ہم دیکھیں گے اور اگر ہم دیکھیں گے اگر ہم دیکھیں گے آپ نے براڈر کنسنسز کی بات کی پہلے تو جیو آئی کو آپ کو منانا پڑے گا لیکن پی ٹی آئی بھی اصد کیسر صاحب اب یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ ڈرافٹ تو شیئر کریں تو ان کے ساتھ بھی آپ ڈرافٹ شیئر کر لیں آپ ڈاریکلی انگیج بھی ان سے کر سکتے ہیں براڈر کنسنسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو جو ہے آن بورڈ لیں دیکھیں آدھر صاحب ڈرافٹ کی جہاں تک بات ہے تمام طرح جو پارلیمانی لیڈر تھے پارٹیز کے یا جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان تمام کے ساتھ ہم نے شیئر کیا جب کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں تمام طرح ان لیڈران نے یا جو بھی اپنی پارٹی کو ریپیزنٹ کر رہے تھے ہاں وہ ہمارے اتحادی ہیں یا اپوزیشن کے ہیں ان کے سامنے ڈرافٹ تھا ان کی بھی طرف سے آپ کو یاد ہوگا کہ بیرسٹر گوھر صاحب بھی تھے اور دو تین اور لوگ بھی تھے جو اس کمیٹی میں تھے اور وہاں پہ انہوں نے بھی دیکھا تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ڈرافٹ نہیں دیکھا یا ان کے ڈرافٹ ان کو ایکسپلین نہیں کیا گیا اس کے سیلین فیچرز بتائی نہیں گئے اسی طرح ساڑھے چار گھنٹے جو ہے لاؤ منسس صاحب نے کھڑے ہو کے جتنی لیگل فیٹرنٹی کو یا ہمارے جو لوئرز ہیں ان کو بھی جو الیکٹڈ باڈیز ہیں ان کو بھی بریف کیا اور ان کو بھی ڈرافٹ کی کاپی بھی فراہم کی اور بتایا کہ یہ ڈرافٹ کی کاپی ہے پھر اس کے بعد ان کی کمیٹی بنی اور ان کی جو گزارشات جو تجویز تھیں تجاویز وہ آئیں بھی ہمیں ریسیو بھی ہو چکی ہیں پاکستان بار کانسل کی طرف سے اور اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کوپیٹ کریں گے یہ بلکل غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید ڈرافٹ شیئر نہیں کیا گیا یا ڈرافٹ دیا نہیں گیا اور جو دوسری بات ہے پی ٹی آئے کو تو ڈے ون سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل ہم کر رہے ہیں اور آپ آئیں اگر آپ کی کوئی گزارشات ہیں وہ بھی بتائیں آپ کا کوئی سیجیشن ہے کوئی بہتر آپ اس میں مشورہ یا کوئی ایسے کوئی ویف اور وڈ آپ بتانا چاہتے ہیں یا کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے رکھیں لیکن کیا وہ اے پی سی جیسی اتنی امپورٹن جو آل پارٹی کانفرنس پیلسٹائن پر تھی اس پر بھی نہیں گئے تو کیا اس میں تو بالکل ہی نہیں آئیں گے ان کا صرف ایک مطالبہ ہے وہ ہمیشہ بار بار ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ آئینی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی اوپر ایک اور کورٹ بٹھائی جا رہی ہے یہ کتن بڑا غلط تاثر دیا جاتا ہے اچھا پیری صاحب مجھے یہ بتائے گا دیکھیں صرف بھی بات نہیں ہے مولانا فیلال متفق نہیں ہے انہوں نے پیپلس پارٹی کا مساویدہ مسترد کر دیا ہے بار مختلف کانسلز جو ہیں بلوچستان ہو سندھ ہو اسلامباد کی بار کانسلز ہیں وہ سمینار انہوں نے شروع کر دیا ہے حامد خان نے کہا ہے کہ وہ کتن یہ نہیں ہونے دیں گے ملک بھر میں اعتجاج شروع کریں گے تو اگر آپ آئینی ترمیم کر بھی لیں اور ایک ملک گیر اعتجاجی تحریک شروع ہو جاتی ہے اس کو کنسنسس تو نہیں کہا جا سکتا آپ درست فرما رہے ہیں لیکن آپ کو جس طرح بھی میں نے گزارش کی کہ لاو منسس صاحب نے ساڑھے چار گھنٹے اس کمرے میں تمام تر سیلین فیچرز بتایا اور اس میں کون تھا پاکستان بار کانسلز سپریم کورٹ بار اسوسییشن دیگر صوبوں کی بار کانسلز اور بار اسوسییشن اب اسلامباد کے بھی بلکل ریپیزنٹیوز تھے لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بلکل اس کو نہیں مانتے اور اس میں کتنے کوئی لائرز تھے دیکھیں ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ انگیج نہیں کرنا چاہتے اس تمام تر چیز پر وہ شاید کسی سیاسی جماعت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یا کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو نیاریٹیو ہے یا پالیسی ہے اس کو ٹو کریں حامد صاحب کی ہی اگر بات کر لی جائے حامد خان صاحب کی تو یہ مجھے بتائیں کہ حامد خان صاحب خود یہ جب ان کی ریزیویشن اڈریس کی جاتی ہے کانسٹیوشنل کورٹ کی اوپر کہ یہ بھرا کام نہیں ہے یہ عوام کے مفاد میں ہے اور جو ایک کیسز پینڈنگ پڑے میں ہیں اتنے ٹائم سے یا اوولی جو پولیٹیکل کیسز ان کا زیادہ جو ہے جو سیاسی جماعت ہے وہ کہتی ہمارے سیاسی کیسز سن لیے جائیں پہلے سفر کون کرتا ہے کومن مین کرتا ہے جب یہ تمام تر چیزیں اڈریس کی جائیں اور ان کو بتایا جائے اور بتایا بھی جاتا ہے وہ کہتے ہیں بس ہم نے ترمیم نہیں کرنے دینی تو یہ تو نہیں ہو سکتا آئین کے آرٹیکل 238 اور 239 کے تحت ہمیں یہ استقاق حاصل ہے اسی لیے فریمرز آف کانسٹیوشن نے اس ٹائم سپریٹ چیپٹر چیپٹر 11 جو ہے آپ کے آئین پاکستان میں تو اس میں یہ دونوں سٹینڈالون آرٹیکلز ہیں جس میں ہمیں رائٹ ہے ہم آئینی ترمیم لا سکتے ہیں اور وہ آئینی ترمیم کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی 239 سب آرٹیکل 5 کے 6 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی اینی کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کن نوٹ بی چیلنجڈ اور کال انٹی کوششن بائی اینی کورٹ آف لاؤ کیوں اس میں وجہ کیا ہے کہ وہ سٹینڈالون پرویجنز ہیں جو مصطفی صاحب کی آپ نے بات کی یا دیگر بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسیشن کی بات کی مصطفی صاحب نے تو یہ بھی بات کہہ دی کہ اس کو گزٹ میں پبلش کیا جائے جب کانون بنائی ہی نہیں جب آئینی ترمیم ہوئی نہیں تو اس کو گزٹ میں کیوں پبلش کیا جائے اور کیسے پبلش کیا جائے لاؤ تو اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتا لیکن جہاں پہ یہ بات ہے کہ اس کو بلوچستان ہائی کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ دونوں میں چیلنج کر دیا گیا اور کوئی اس کو پبلک کیا جائے جب ایک ڈاکومنٹ فائنیلٹی ہی نہیں اٹین کی جب اس میں وہ پراپر فائنل شیپ میں ہی نہیں آیا تو کس طرح ہم پبلک کریں کیا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کل اس پہ مشاورت نہیں کر رہی کر رہی ہے میں خود انوائٹڈ ہوں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے میں جاؤں گا اسی طرح لوئرز کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہوئی لیگل فیٹرنیٹی کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہوئی وہ تمام تر چیز آپ کے سامنے ہیں ان کی گزارشات بھی آگئیں جو الیکٹڈ باڈی ہے پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور دیگر جو بار اسوسیشن ان تمام نے ہمیں بتا دی اور بھیج دی اپنی تجاویز اور سیجیشن سن نے کہا کہ اس کو اس طرح اور بہتر کیا بھی جا سکتا ہے یا اس میں یہ چینج نہیں یہ چینج لے آئے تو یہ تمام تر تو انگیجمنٹ جو ریل سٹیک ہولڈرز ہیں جو ایکچو سٹیک ہولڈرز ہیں چلے آخر بار اسوسیہ بتائے گا اب آگے کیا ہوگا پیپس پارٹی اور مولانا ایک ڈراف پہ اگری ہوں گے پھر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ حتمی شکل دیں گے وے فورڈ کیا ہے دیکھیں وے فورڈ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان بار کانسل اور لیگل فرٹینٹی کی طرف سے ان کی جو گزارشات محصول ہو چکی ہیں ہم اس پہرائے میں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں پیپس پارٹی کے ساتھ آرڈی ہماری ڈسکشنز چل رہی ہیں ان کا جو ڈرافت تیار ہوا ہے وہ مور ای لیس کافی سیم ہے اس میں کچھ چیزیں جہاں وہ چینج ہیں وہ ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور کوریلیٹ کر رہے ہیں اس تمام تر چیز کو جہاں پہ جی ایو آئی ایف کے ساتھ ہے تو ان کا جب تک ڈرافٹ پبلک نہیں ہوتا یہ ہمارے پاس نہیں آتا یہ ہمارے ساتھ ڈسکشن نہیں ہوتی تو اس پہ قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا میرے انڈ سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ آج کل میں آ جائے گا جب وہ سامنے آئے گا تو پھر ڈسکشن ہوگی اور یہ برادر کنسیڈر کر رہا ہے اور یہ برادر کنسیڈر کر رہا ہے اس کے اوپر تو کوئی دور آئینی کے تمام تر فریقین جو ہیں وہ کہتے ہیں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی کبھات نہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ آئینی عدالت نہیں ہونی چاہیئی ہونی چاہیئی ہے آئینی عدالت تو اس کے اوپر تو ڈیفنیٹلی ہے کنسیس اس کے جو باقی نیٹی کریٹیز ہیں وہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور انڈر وے ہے اور جب وہ فائنل ہو جائے گی دو چار دن میں تو اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ کتنے نمبرز ہیں اور کتنے نمبرز نہیں بیریسٹر صاحب تینکیو سو مچ فی جاننگ از ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک اپ اب انہی معاملات پر آگے بڑھیں گے ڈیبیٹ کریں گے کہ پاکستان باہر کانسل کیا کہہ رہی ہے اور جو مخالف فکلا ہیں ان کا کیا پوائنٹ اف یو ہے اس پر بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملکات ویلکیو بیک رازین بریک سے پہلے بیریسٹر مرتضی بہاب جو کہ پیپس پارٹی کے ڈیلیگیشن کو آپ کہہ دیں کہ تقریباً لیڈ کر رہے ہیں مولانا صاحب کامران مرتضی صاحب سے جو نگوشیشنز ہو رہی ہیں آئینی ترامیم پر اس کے بعد بریسٹر اکیل ملک کو آپ نے سنا حکومت کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں آئینی اور کانونی معاملات پر اس وقت پاکستان کے دو معروف لائیرز عابد زبیری صاحب حسن رضا پاشر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ سوالات رکھیں گے حسن رضا پاشر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا اعتراض ان آئینی ترامیم پر یہ ہے ایک تو کہ جی ایک سپریم عدالت بنائی جاری ہے جاری ہے جو کہ سپریم کورٹ سے بھی اختیارات جو ہیں فار ایگزامپل آئینی عدالت جو ہے وہ سیاسی جماعت پر پبندی لگا سکتی ہے ایک تجویز اس میں یہ ہے دوسرا جوڈیشل کمیشن کا سربراہ آئینی عدالت کے چیف کو بنا دیا جائے اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو پھر اس سے کیا یہ امپریشن نہیں آئے گا کہ یہ آئینی ترامیم جو ہیں یہ ہو رہی کس چیز کے لیے ہیں اور اس کا کوئی موٹیو ہے دیکھیں یہ ایک تجویز آئی تھی اور سرکولیٹ بھی ہوئی مختلف جگہوں پہ اب حکومت کا تو کام تھا کہ انہوں نے اپنی تجویز دے دی آگے جہاں پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ پلوزیبل ہے اپری کیبل ہے یا نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ آج پی ٹی آئی کا جو ہائی پاور ڈیلیگیشن ہے انڈر دی چیئر مینشپ آف جسٹر گور علی خان وہ اور حمد خان صاحب اس میں شامل تھے وہ گئے مولانا صاحب کو ملے اور مولانا صاحب نے اپنی تجویز ان کو دی یقیناً انہوں نے بھی دی ہوگی تو میننگ دیر بھائی کہ ایک کنسلٹیشن پروسس شروع ہو گیا اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے دیکھیں مانگنے والا تو مانگتا ہے اب دینے والے نے چاند نہیں دے سکتا چونکہ چاند اس کی اپنی پہنچ سے بھی باہر ہے تو یہ جب تک کنسلٹیشن نہیں ہوگی بات چیت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی چیز جو ہے وہ فائنلائز نہیں ہو سکتی ہاں ایک جو ہے ویس ہینڈلنگ ہوئی گورنمنٹ سے کہ انہوں نے جب تین چار ہفتے پہلے کوشش کی کہ کوئی یہ آئینی ترمیم کر لی جائے لیکن مولانا کے سٹینڈ کی وجہ سے وہ رک گیا بہرحال اب جو کنسلٹیشن پروسس شروع ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ ایک چیز بڑی اہم ہے عادل شاہ زیب صاحب کہ کانسٹیچوشن جو ہے وہ لائیو ڈاکومنٹ ہے لیونگ ڈاکومنٹ ہے موقع کی ضرورت کے مطابق مناسبت سے آئینی ترمیم ہونی چاہیے لیکن اس کی جو اصل روح ہے وہ اصل روح ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمام پرویٹیکل پارٹی جو کہ پارلیمان میں نمائندگی رکھتی ہیں وہ اگر کنسلسس ڈیویلپ کر کے آ جاتی ہے تو یہ بہت خوبصورتی ہوگی اس میں اور یہ بہتر ہوگا تاکہ آگے جو آنے والے سال ڈیکیڈز ہیں وہاں پہ کوئی مسائل جو ہے وہ نہ کھڑے ہوں پیدا نہ ہو اچھا آپ زبیری صاحب آپ کے لیے میرا الگ سے سوال ہے دیکھیں جب تو تھرٹی نائن سب سیکشن پانچ ہے یا چھے ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کسی کوٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتی اب مختلف پٹیشنز آ گئی ہیں ڈرافٹ ابھی آیا نہیں ہے شاید آپ نے بھی ایک آت پٹیشن کی ہوئی ہے کیا اس کو اس کو پھر حکومت اس پیرائے میں دیکھ رہی ہے کہ جی آپ پارلیمان کا جو اختیار اور استقاق ہے آئینی ترمیم کا کیا اس کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں عدالتوں میں جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے تو آپ یہ بتائیے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں ہے یہ فائیڈرل کورٹ کا شوشہ کس نے چھوڑا اور یہ دیکھیں نا مطلب یہ اٹھارویں ترمیم ہوئی انیسویں ترمیم ہوئی اور بھی ابھی پچیس چھبے پچیس ترامیم ہو چکی ہیں اس میں یہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کی دیکھیں آپ ایک چیز کو مانیں آئین کے تین ستون ہیں عدلیہ اس کے اندر ایک بہت اہم ستون ہے اس کے پاس آئین جو اس کو طاقت دیتا ہے وہ جوڈیشل پاور جوڈیشل ریویو کی اور جوڈیشل پاور دیتا ہے وہ اس کو آئین کی قانون کی تشریح کرتی ہے اور وہ لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرتی ہے حکومت ہو گئی ہے جو بھی ہو گئی اب آپ اس آئین یہ پارلیمان جس پہ دو تین ایشوز ہیں پہلے بات یہ پارلیمان پوری طرح سے مکمل نہیں ہے نمبر ون نمبر دو بڑا ایشو ہے کہ یہ پارلیمان کیا جمہوری طریقے سے الیکٹ ہو کے آئی ہے اور پھر کیا پارلیمان کوئی ایسی ترمیم کر سکتی جو سے آپ نے بھی فرمایا دو سو انتالیس پانچ اور چھے کہ اس میں ان کو کوئی ہر چیز کا اختیار ہے امنمنٹ کا ترمیم کا اور اس ترمیم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا لیکن یہ ہماری عدالتوں نے فل کورٹ نے آخری دفعہ جو ترمیم چیلنج ہوئی تھی وہ ایک کسویں ترمیم تھی آپ کو یاد ہوگا جس میں ملیٹری کورٹس بنائے گئے تھے دو سال کے لیے اور اس کو پھر بعد میں ایکسٹینڈ کیا گیا اس کے اندر مجورٹی اور گیارہ ججز گیارہ بارہ ججز نے جنہوں نے کہا اور بلکہ انہوں نے پورے اور چیزوں کے حوالے دیئے کہ اس کے باوجود کہ وہ سب کلاؤز پانچ اور چھے ہے کوٹ دیکھ سکتا ہے کیونکہ کوٹ کے پاس یہ اختیاریں وہ دیکھیں اس کے پاس اختیار ہے یا نہیں دوسری بات ہے انہوں نے کہا کوئی ترمیم آئینی ترمیم نہیں کر سکتی مکننہ جبکہ ترمیم کا حق ان کے پاس ہے جو بیسک سٹرکچر کونسٹیٹوشن کا سیلینٹ فیچر ایجنج کرتے جس میں کوٹ کو یہاں تو کوٹ کو ہی ختم لے پیٹا جا رہا ہے کوٹ کو ختم کیا جا رہا ہے ایک نئی آئینی عدالت بنی جاری ہے جو ٹوٹلی ایگزیکٹف کے کنٹرول میں ہوگی تو وہ اپوائنمنٹس وغیرہ میں آپ کے پاس آتا ہوں بڑا تفصیلی آپ نے جواب دیا پاشا صاحب آپ زبیری صاحب سے متفق ہیں جو وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو بلکل ایک کوٹ کو بلکل ختم کر کے دوسری کو اس کے پاورز ختم کر کے دوسری کوٹ وہ خیر میں اس سے تھوڑا سا بسد اعترام ڈس اگری کروں گا انتخابات کا جان تک معاملہ ہے وہ تو زبیری صاحب اٹھارہ کے بھی یہی سوالات تھے کہ آٹی ایس فیل کیا گیا ابھی بھی انتخابات پر اسی طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن پاشا صاحب جو یہ فرما رہے ہیں زبیری صاحب کہ اگر ایسا کیا جائے تو بلکل آئینی ترامیم پر بھی جو ہے وہ چیلنج بھی ہو سکتی ہیں جس طرح کیسویں ترمیم ہوئی دیکھیں چیلنج کرنے میں تو کوئی قدر نہیں یہ چیلنج ہو سکتا ہے لیکن انڈ ریزلٹ دیکھیں آٹیکار 2, 3, 9 ساب کلاس 5 اور 6 دونوں آئین کا حصہ ہیں اور اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ اگر کوئی پہلیمان کوئی ترمیم کرتی ہے تو وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی اب جب تک یہ کلاس ہے اس وقت تک تو یعنی پورا چپٹر ہے آپ دیکھیں پورا چپٹر ہے یہ جس میں آٹیکار 3, 3, 8 اور 3, 3, 9 دونوں کو آئیسولیشن میں نہ پڑے دونوں کو ملا کے پڑے تو اس میں دیکھیں اگر اگر جو اس وقت کے لاو میکر سے جو کانسٹیوشن اسیمبلی تھی جنہوں نے کانسٹیوشن بنایا ان کی اگر آپ منشاہ دیکھیں تو اگر وہاں پہ آرٹیکل 55 میں وہ ایک لکھے دے رہے ہیں کہ یہ سبجیکٹو کانسٹیوشن ہے تو ادھر سبجیکٹو کانسٹیوشن ورڈ نہیں ہے میری دیر بھائی کہ یہاں پہ اختیار پارلیمان نے اپنے پاس رکھا کہ کانسٹیوشن میں امنمنٹ ہو سکتی ہے اب اینڈریز ایل دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کیا کوئی بھی جو آئینی ترمیم ہیں وہ کیا سٹائکڈون ہوئی ہے نہیں ہوئی جس کیس کا محترم زبیری صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کا کیا دو اور دو چار ہوتا ہے کیا ریزلٹ کیا نکلا پارلیمان کو سپورٹ کیا سپریم کورٹا پاکستان نے بائی مجارٹی کر دیا جو بھی ہے لیکن پریویل وہی کرے گی جو مجارٹی ججمنٹ ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹو تھرٹی نائن جب تک ہے پارلیمان کا اختیار ہے اور ٹریکاٹومی آف پار اپنی جگہ پہ جو جو پارلیمان عدلیہ اور انتظامیہ کے جو 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 دیے گئے ہیں اختیارات دومین جو دی گئی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے جب اگر آپ کوئی تجاوز کرتے ہیں تو یقیناً دوسری دوسرا جو 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 ستون ہے وہ ضرور کہے گا جی آپ میری اس میں وداخرت کر رہے ہیں میری دومین میں آ رہے ہیں تو یہ بہرحال جہاں تک اس کی تربیم کا تعلق ہے تو ایک بات میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس پارلیمان میں موجود ہوتے ہیں سارے پارک سیمپلی ویریجز لے رہے ہیں آپ طریقے استقاق بھی پیش کر رہے ہیں سپیکر کی رولنگ آپ کو جب اریسٹ ہوتے ہیں غیر قانونی طور پر اریسٹ ہوتے ہیں سپیکر کی رولنگ کی وجہ سے آپ واپس آ جاتے ہیں یہ سارے ہیں اس پر اس پارلیمان میں شریک ہو کہ قانون سازییں بھی کر رہے ہیں آپ بجٹ بھی پاس ہو رہے ہیں آپ اس کے خلاف ووٹ بھی دے رہے ہیں ٹھیک ٹھیک آپ کا جواب آگیا ہے پاچھا صاحب بلکل حسن رضا پاچھا صاحب عابد زبیری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں رجیز بریک کے بعد آئینی ترامیم پر یہ بحث جاری ہے ویلکم بیک رازی پاکستان کے دو سینئر اور معروف لائرز عابد زبیری صاحب اور حسن رضا پاشت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیری صاحب دیکھیں دو چیزیں مجھے بتائے گا ایک تو وہ کہتے ہیں میاں بیوی رازی تو کیا کرے گا قاضی پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار انہوں نے تجاویز بھی دے دی ہیں وہ بھی حمایت کر رہے ہیں دوسری طرف حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانیں گے کسی صورت آئینی ترمیم کو نہیں مانیں گے وہ تو پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتے کہ جی یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ جہلی ہے کل ان سے جب ہماری تفصیلی گفتگ ہوئی یہ اس کا کنسنسس کیا نہیں پیدا کیا جا سکتا کیا جو وکلا یا جو وکلا بار کانسلز جو ہیں اگر وہ انگیج ہو جائیں حکومت کے ساتھ پیپرز پارٹی کے ساتھ بلاول جا رہے ہیں تو اپنے اعتراضات رکھتے ہیں اپنی تجاویز رکھتے ہیں جس طرح پاکستان بار کانسل لیں اور سپریم کورٹ بار نے رکھ دی ہیں تو بہت عدب کے ساتھ یہ جو آپ نے بات کی پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار میں تو کہنا ہے کہ یہ ویڈ اٹھ مور سسپیکٹ آپ دبائیس چیئرمنٹ صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ایک بہت عالی لیڈر ہیں عوضہ دار ہیں اگزیکٹیو کمیٹی کی لوگوں نے جس میں ہمارے پیارے بھائی حسن بھائی بھی شامل تھے چھے لوگوں نے بیٹھ کے کچھ تجاویز دی جس کو آج ہم نے کوشش کی کاپی لینے کی اسلام آباد میں تو ہمیں منع کر دیا گیا کہ جی ابھی کاپی نہیں ملے گی ہم لوگوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے جو مل جائے گا جس میں ہم نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو پہلے بھی بار کانسل کو لکھا کہ پوری بار کانسل کی میٹنگ کیجئے تاکہ آپ ہماری بات بھی سنیں ہم نے لیٹر لکھا جو ان کو آلو ہے پچیس نو کو انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے اور لیکن انہوں نے خود بیٹھ کے کر کے اور ساری ترامیم مان کے جو لیڈ کر رہے ہیں وہ فاروق نائک صاحب ہیں جو خود ایک لیڈر ہے پیوز پارٹی کے اور جن کے چیئرمن کیسے جو کہے گی آئینی ترمیم ہر حال لیکن زبیری صاحب بسد اعترام لیکن حامد خان صاحب بھی تو طریق انصاف کے لیڈر ہے نا جی جی حامد خان صاحب بھی تو ایک پولٹیکل پارٹی کی آپ حامد خان پہ پہ پہنچ گئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان بار کی باغو پاکستان بار کا حصہ تو نہیں ہے ہم لوگ تو ہیں ہم سے تو پوچھا تک بھی نہیں گیا آپ نے نہ ہمیں بلائے اگزیکٹیف کے کچھ چھے لوگ پانچ چھے لوگ بیٹھے تصویریں بھی آئی ہیں وہ بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کریا سپریم کورٹ بات دونوں کنٹرول ہوتی ہیں ویڈ اٹموست رسپیکٹ ان کے لیڈر ہیں جو آزم نظیر تارر صاحب ہیں وہ میمبر بھی ہے پاکستان بار کے اور لاو منسٹر بھی ہیں تو اب آپ دیکھئے نا اس طرح سے آپ اپنے کچھ لوگ بیٹھ کے کتا جو ہم نے ان تجاویز کو ہم لوگ جو کچھ میمبران ہیں ہم نے ریجیٹ کیا یہ پاکستان ہم کہتے ہیں یہ پاکستان بار کی نہیں مانی جائے کیونکہ اس میں اختلاف بھی ہے اختلافی نوڈ بھی ٹھیک ہے ان کے پاس اکثریت ہے لیکن یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کہہ دیں پاکستان بار نے یہ کر دیا ہم نے کچھ لوگ ہیں جو ہم نے ریجیٹ کی ہیں ترامیم اور اس وجہ سے ریجیٹ کی ہیں کہ یہ پارلیمان جو ہے پوری طرح مکمل نہیں ہے اور یہ آئین کو لپیٹ رہی ہے اور کوئی امائنمنٹ نہیں ہو سکتی وہ ججمنٹ میں ٹھیک ہے کسی ترمی کو آپ پورٹ کیا گیا تھا وہ نہیں ہو سکتی چلے زبیری صاحب آپ کا جواب آگیا ہمارے پاس ٹائم کی کمیہ عابد زبیری صاحب حسن رضا پاشا صاحب تینکی سو مچ جاننگر سراجی پرو کے بڑھتے ہیں پاکستان میں پاور سیکٹر کی مسائل وقت کے ساتھ ساتھ پیچیتا ہوتے جا رہے تھے جس کی بنیادی وجہ بجلی پیدا کرنے کی ناکس منصوبہ بندی ہے جس کا برائراز تصر پاکستان کی معیشت پاور سیکٹر کے خسارے پر پڑھ رہا تھا آپ کی اور ہماری جیبوں پر پڑھ رہا تھا بجلی کی قیمتیں اب تقریباً معاشرے کے تمام طبقات بشمول بڑے چھوٹے کاروباری نچلے اور متوسط طبقے کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہیں پھر مالی سال دوزار سترہ میں کپیسٹی پیمنٹ کا حجم تین سو چوراسی عرب روپے تھا اور دوزار پندرہ سے بجلی کا عصتاً استعمال جو تھا پندرہ ہزار میگا وارٹ رہا جبکہ مجبوعی پیداواری صلحیت بیس ہزار میگا وارٹ تھی اور دوزار چوبیس میں بجلی کی عصت طلب تیرہ ہزار میگا وارٹ رہی لیکن بیداواری صلحیت ترہیس ہزار میگا وارٹ تک ہو چکی ہے جس سے کپیسٹی پیمنٹ تقریباً اکیس سو بیالی سرب روپے تک پہنچ گئی ہے اور جو پاکستان کی خزانے کو بھی چوس رہی اور عوام کو بھی چوس رہی ہے بجلی کی حال یا قیمتوں میں اضافے پر اوپوزیشن حکومت پر ترقید بھی کرتی رہی اور کئی سیاسی جماعتیں انتجاج بھی کر چکی ہیں شبے میں صلاحات کی باتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں اور مختلف حکومتیں سوالے سے بڑے بڑے دعوے بھی کر چکی ہیں لیکن ان اصلاحات پر کوئی خاطرخواہ کام نہیں سکا تھا لیکن اب موجودہ حکومت نے توانائی کے شبے کی اصلاحات کیلئے ایک بڑا قدم اٹھایا اور پانچ آئی پی پیز نے بجلی خریدنے کے جو مہنگے معایدے تھے ان کے خاتمے کی دستویزات پر ابتدائی دستخط کر دیئے ہیں ان آئی پی پیز کو اب سے کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دی جائے گی اس سے پہلے اسی طرح حکومت کو بجلی کی نرخوں میں اشاریہ پینسٹھ چھ پانچ روپے فی یونٹ ریلیف بھی ملے گا جو مجموعی طور پر پینسٹھ اور اب روپے سلانہ بنتا ہے دو ماہ پہلے ہماری پروگرام میں وفاقی وزیر برائی طوانائی اوویس احمد خان لغاری نے ان آئی پی پیز سے معایدے خرنے کا دو ٹوک اعلان کیا تھا جورے والا اس وقت ان نائنٹین نائنٹی فور کے اور دو ہزار دو کی جو پولیسیز کے اندر آئی پی پیز آئے تھے جو زیادہ تر فرنس آئل پلانٹس کے تھے وہ آج کل اگر ہماری کھاتے میں لگے بھی ہوئے ہیں تو وہ اتنے مہنگی ہے ان کا تیل سے بجلی پیدا کرنا کہ وہ کبھی پروڈیوس نہیں ہوتی تو ہم لوگ بہت ایڈوانس سٹیج کیو پر اس وقت ہیں تقریبا ہماری یہ ریڈنگ پوری ہونے والی ہے اور شہباز شریف صاحب خود وزیراعظم اس بات کی ایفرٹ کو ڈرائیو کر رہے ہیں ہماری منسٹری کو کہہ کے اور مجھے کہہ کے کہ ہم لوگ ان جو فرنس آئل والے پلانٹس ہیں ان کا حساب کتاب کر کے ایک ہی دفعہ ان کو فارغ کریں اپنے سسٹم میں سے سالانہ تقریبا پچاس عرب ربائی کی پیمنٹس ان کمپنیوں کو کی جاتی ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کا فی یونٹ اگر ایک عرب یونٹ ہمارے ملک میں استعمال ہوتا ہے پچاس پیسے فی یونٹ کا پورے ملک کا ریٹ کم ہو سکتا ہے انہوں نے نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ وہ وعدہ پورا بھی کر دیا اور اس پورے عمل میں وفاقی وزیر طوانائی سردار اویس لغاری کی قابش ہے اور محنت یقیناً قابل ستائش ہے دوسری جانب حکومت نے بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے انڈیپینڈنٹ ملٹی پلئر مارکٹ بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اس نظام کے ذریعے پاکستان میں بجلی کی موثر اور شفاف مسابقتی مارکٹ قائم کی جائے گی اور اس نظام سے بجلی سارفین کو تقسیم کار کمپنی اور دیگر سپلائر سے بجلی خریدنے کی سہولت ورام ہو سکے گی جبکہ اس ادارے سے کم سے کم لاغت کی بجلی پیداوار اور ترسیل کے نظام کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی کی جا سکے گی پرائم منسٹر راؤس سے جاری ہونے والی سٹیٹمنٹ کے مطابق آئی سی ایم او کو کمپنیز ایک دوہزار سترہ کے تحت ایسی سی پی سے ریجسٹر کرایا جا سکے گا جبکہ حکومت کے ملک میں بجلی کے واحد خریدار کے کردار کو بتدریج ختم کر کے بجلی کی مارکٹ کو ملٹی پلئیئر انڈیپینڈنٹ مارکٹ میں تبدیل کر دے گا اس نظام سے بجلی کے سارفین کو تقسیم کار کپنیوں کے علاوہ دیگر سپلائر سے بجلی خریدنے کی سہولت فرام ہو سکے گی جبکہ آئی ایس ایم او کے قیام سے بجلی کے شبے میں گردشی کرزے اور بجلی کے نرخوں میں خاطر خواہ کمی واقع ہوگی بظائر حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے دونوں اقدامات جو ہیں قابل قدر ہیں ہم تنقید بھی کرتے رہتے ہیں جب تک یہ معاملات تھے لیکن اگر معاملات درست ٹریک پر ہیں تو ان کو سراہ بھی جاتے ہیں آج کے پروگرام پر فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا ٹوٹر ہنڈل ایٹ عادل شازے بجازت دیجئے خدا حافظ